اور ابھی کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کا بیان سامنے آیا ہے ہمیں آتم رکشہ کا ادھکار ہے یہ بات ایران کی طرف سے کہی گئی ہے نراصل اسرائیل نے بے گناہوں کی حتیہ کی یہ دعویٰ ایران کر رہا ہے ایران نے کہا کہ ہم نے بے گناہوں پر حملہ نہیں کیا صرف سینٹ ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے اسے ہم نے نشانے پر لیا ہے سمپربتا کی رکشہ کے لیے پوری طریقے سے تیار یہ کہنا ایران کا اور ضرورت پڑی تو آگے بھی کارروائی ہم کریں گے تو ایران کا بیان اس حملے پر سامنے آیا ہے کہ آتم رکشہ میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور ضرورت پڑی تو آگے بھی کارروائی کریں گے اور ہمیں آتم رکشہ کرنے کا پورا عدیقار اسرائیل نے بے گناہوں کی حتیہ کی لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے بے گناہوں پر حملہ نہیں کیا ہے یہ صفائی ایران کی طرف سے دی گئی ہے درسل ازرائیل کا جو رکھ ہے بہت ہی آکرامک نظر آ رہا ہے اس حملے کے بعد اور ایسے میں ایران کا یہ بیان سامنے آیا ہے مہدپون بیان آپ کو بتا دیں ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے بے گناہوں پر حملہ نہیں کیا صرف سینٹ ہکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سمپربہتہ کی بات کہی گئی ایران کی طرف سے کہ سمپربہتہ کی رکشہ کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اور ضرورت پڑی تو آگے بھی کارروائی کی جائے گی لیکن اس پورے علاقے کی اگر میڈی لسٹ کی بات کی جائے تو تناؤ بہت زیادہ یہاں پر جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں ضرورت پڑی تو آگے بھی کارروائی کی جائے گی یہ ایران کہہ رہا ہے تو اس مطلب اس کا کیا نکالا جائے سوال تو اب یہ بھی ہے اس پوری خبر پر اور وستار سے جانکاری لیں گے میرے سہیوگی وشال پانڈے ہمارے ساتھ نیوز روم سے موجود ہیں ان کے پاس میں آپ کو لیے چلوں گا ہمارے ساتھ لیفٹین جنرل ریٹائٹ سنجے کلکرنی صاحب بھی موجود ہیں اور میجر جنرل ریٹائٹ کے کے سنہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے آگے آپ سے ہم باتچیت کریں گے لیکن پہلے آپ سے وشال میں سمجھنا چاہوں گا ابھی کی جو موجودہ اس سٹھی ہے کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو کچھ اپڈیٹ اگر اور ملا ہو دیکھیں اخلیش ایران کے ودیش منطرالہ کی طرف سے ابھی بیان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے اپنی آتم رکشہ میں یہ حملے کیے ہیں اور اپنے اس بیان میں ہانیا کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کے موت کا ذکر بھی ایران کی طرف سے کیا گیا کہ کیسے بیروت میں ایک ایر سٹرائک اسرائیل کی طرف سے کی گئی جس میں حسن نصر اللہ کی موت ہوئی اور ان دو موتوں کے بعد ہی ایران نے اسرائیل کے سیننے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے یہ ایران کا دعویٰ ہے اور ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آگے بھی وہ پوری طرح سے تیار ہے اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو آتم رکشہ میں ایران بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بنا امریکہ کا نام لیے ایران نے اپنے اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو ایران سیدھے چیتاؤنی اس تھرڈ پارٹی کو دینا چاہتا ہے کہ اس میں شامل نہ ہو یعنی ایران امریکہ کو بھی دھمکی دیتا ہوا یا چیتاؤنی دیتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے کل رات ہی دو سو سے زیادہ مسائلیں ایران کے طرف سے اسرائیل کی اور داگی گئی ہیں حالانکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سبھی مسائلز کو آئرن ڈوم سسٹم نے نشٹ کر دیا ہے کچھ مسائلیں کھلے کشیتر میں ضرور گری تھی لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کی اسی پیزدے جو مسائلیں تھی ان کا حملہ سفل رہا ہے لیکن اس دعویٰ میں بہت ساری چیزیں صاف نظر ابھی تک نہیں آ پا رہی ہیں لیکن اسرائیل ایک تیاری ضرور کر رہا ہے ایران پر پلٹوار کرنے کی یہ طریقہ کیسا ہوگا کس طرح سے حملہ کرے گا کس طرح سے پلٹوار کرے گا اس پر سبھی کی نگاہیں رہنے والی ہیں لیکن آج صبح صبح ایران کی رکشہ منتری اور امریکہ کے رکشہ منتری کے بیچ فون پر بات چیت ہوئی ہے اور آگے کی رلنیتی کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات پر چرچہ ہوئی ہے ملکل اور دیکھئے ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے ڈینمارک میں اسرائیلی دوتاواز کے باہر دو بلاسٹ کی سوشنا ہمیں مل رہی ہے آپ کو بتا دیں خبر یہ مل رہی ہے کہ دراصل کوپنہیگن میں اسرائیلی دوتاواز کے باہر دھماکے ہوئے ہیں دوتاواز کے باہر دھماکے پر ڈینمارک پولیس کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اس دھماکے میں کوئی بھی گھائل نہیں ہوا ہے خلال دھماکوں کی جاچ میں ایجنسیاں جھٹی ہوئی ہیں اسرائیلی دوتاواز کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے وشال اس وارے میں بھی کچھ اور جانکاری مل پا رہی ہے کس دھماکے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے دیکھیں اکھلیش ابھی اس کی جاچ کی جا رہی ہے اور کوپنہیگن پولیس نے باقاعدہ ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ کوپنہیگن کے سٹرینڈ گروز علاقے میں یہ دو بلاسٹ کی سوچنا سامنے آئی ہے اور کیونکہ اس کے بہت نزدیک ہی اسرائیلی دوتاواز ہے ڈینمارک میں تو اس سے سمبندیت ماملوں کی جاچ بھی کوپنہیگن پولیس اس وقت کر رہی ہے کیا اس بلاسٹ کا سمبند کوئی اسرائیلی دوتاواز سے تو نہیں ہے اس ماملے میں بھی جاچ کی جا رہی ہے اور کوپنہیگن پولیس کے طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ اب سے تھوڑی دیر میں اس ماملے میں وہ ایک پورا بیان جاری کریں گے کہ اکرکار اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور اس بلاسٹ کی پیچھے کا سچ کیا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں کوپنہیگن پولیس کے دوارہ بتایا جائے گا لیکن فیلحال جس کشیتر میں اسرائیلی دوتاواز موجود ہے ڈنمارک میں کوپنہیگن میں وہاں پر دو بلاسٹ کی سوچنا سامنے آ رہی ہے اب دیکھئے ایران بنام اسرائیل یہ جو ابھی اسٹھتی بنی ہوئی ہے سوال یہ کیا یہ کسی مہایدھ کی دستک ہے اور یہ بارودی دستک بیتی رات تب ہوئی جب ایران نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ بولا بیتی رات جب ایران نے اسرائیل پر مسائل سے اٹیک کیا ہاکار کی اسٹھتی نظر آ رہی تھی آسمان مسائلوں کی روشنی سے پٹ گیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں تصویر آپ پورے اسرائیل میں ہوای حملے کے سائرن بجنے لگے لوگ جان بچانے کے لیے بنکروں میں چھپنے لگے ایران کا حملہ جتنا بڑا تھا اتنا ہی مضبوط اسرائیل کا قوچ ہے یعنی اس کا ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ایکٹیو ہو گیا دعویٰ یہ کہ ایران کی زیادہ تر مسائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے لیکن اسرائیل اب حملہور ہے اور ایران کی طرف سے بھی دھمکیاں دی جارہی ہیں اس کا مطلب کیا جرہا سمجھتے ہیں سنہا صاحب کیا لگ رہا ہے یہ میڈل ہسٹ کے آلات کہاں جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں اور بھی کچھ دیشی سے یودھ کی زد میں آ سکتے ہیں جا ہند اکلیش دیکھیں میڈل ہسٹ کے اندر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال 2023 سے شروع ہوا تھا جس میں سب سے بڑا گناہگار تو ایران ہی تھا ایران کے آئر جیسی سے جس میں ایکسس آف ریجسٹنس بنایا اور تین خاص کر کے آتنگ باڈی سنگٹھن ہے جس میں حضب اللہ ہے حماس ہے اور پوٹیز ہیں اس کو یوز کر کے اپنے جو نسانے ساتھ نہ چاہتا تھا وہ ٹوٹل ڈیفیٹ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے ابھی کیا ہے آپ بتا کر کے کسی پھیرتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا انہوں نے پہلے ہی ان کو سوچنا دے دی گئی اس کے پہلے بھی اکلیش آپ نے دیکھا تھا جو ڈاماسکس کے اندر میں انہوں نے کیا تھا 1 اپریل 2024 کے اندر میں جو اسرائیل نے بمبارڈنگ کی تھی اس کے ایبج میں انہوں نے تیرہ دن بعد تیرہ اپریل کو 300 راکٹ اس سمیں فائر کیے تھے اس سمیں بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہم راکٹ فائد کرنے والے ہیں 48 آٹھ بھی ایڈوانس دیتے ہیں نوٹس تو یہ ٹوکنیزم جو اس طرح سے کرتے ہیں یہ سیم چیز پاکستان کرنا چاہتا ہے اپنے ٹرینس اوگنیزیشنوں کے ساتھ تو یہ پروکسی بھی یہ آپ کرنا چاہتے ہیں پروکسی میں بھی کھل کے آنا نہیں چاہتے ہیں اب تو اس کو ایسی باتیں میں ایسا مانتا ہوں کہ اسرائیل ان کو ڈرو کر رہا ہے اور دیکھئے ابھی ان کے اوپر بڑا ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں کی چھتری ہے پہلی تو چھتری ہے تھا ساتھ اکتوبر کو کیا تھا وہ چھتری چیزیں تھی پورا اس میں لبنان بھی سامل تھا اس میں یمن بھی سامل تھا اور انہوں نے اسرائیل کی دھرتی پر دوسرے بھی چاہتے تھے پورا پاسا اب ایک سال کے اندر میں پوری پرستیتیاں بدلی ہیں اور کوئی جو ریجنل وار کی یہ نیرےٹیبز ہیں ان نیرےٹیبز کے اندر میں ٹھیک ہے امریکہ کھڑا ہے ویسٹ کھڑا ہے اور یہ جروری ہے کیونکہ آتنگوادی سنگٹھنوں کو اور کل بھارت کا ایک بہت بڑا بیان بہت اچھی شروع شروع میں ساتھ اکتوبر کے ساتھ اکتوبر کے بعد آٹھ یا نو تاریخ تو ہم نے کہا تھا کہ آتنگوادیوں کو کہ اوپر ایک کل ایک آیا ہے کیوں نے کل آیا جب آپ بتائیے ہجباللہ کے چیف کو مار دیا گیا ایران کو یہ نا اپس چکا ہے وہ جو آپ اب کی سامسی چندر کی عادت ہو گئی ہے تو اس کو میرا ماننا ہے کہ اسرائیل ابھی کیونکہ یہ سب منیجنگ اور بیلنس آب پاور ہوتا ہے کوئی چیزیں ایسا نہیں کہ پوری کی پوری چیزیں absolutely correct ہو جائیں گے کیونکہ یہ آتنگوادی سنگٹھن ہے یہ لوگ ایسے ہی ہیں تو ان کو ادھی آپ کو کرنا ہے تو آپ کو control رکھنا ہو تو ان کی capability and capacity کو کم کر کے مارنا ہوگا اس کو ختم کرنے کی ٹرائی کرنی پڑے گی کہیں یہ جانے والے نہیں کہیں گے سوش ہے سوش تو ہے یہ ان کا یہ تو پورے کے پورے دو چاں بے آپ ناراج کرنا چاہتے ہیں کسی طرح سے کریں